تافیو وغیرہ شاد بیسکٹ ویفر بیسکٹ جو جیم بھی ہے کاکٹل بھی ہے پولیک بھی ہے اور یہ پانیر بھی ہے یہ بلائی بھی ہے یہ سب ہے میرے پاس سب سے پہلے سٹارٹنگ کہا سے لیتے ہیں یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے یہ گف پیک ہے یہ گف پیک ہے یہ چو بیس پیس ہے یہ چودہ سو روپے پیس ہے اس میں دیکھو یہ کلر فول والا یہ گڑی کا ڈیزین ہے یہ سو لہ سو روپے پی ہے یہ چکلیٹ ہے اور یہ کہا کی ہے یہ تھرکیا والا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا بھی میں یہ دیکھو یہ ساتھ سو روپے بارہ پیس یہ دیکھو یہ پاندہ والا یہ ساڑھے ساڑھے سات سو روپے یہ پانچ پیس چار سو روپے ہے یہ سولہ پیس نو سو روپے یہ دیکھو یہ کلر والا بھی ہے یہ ساڑھے چار سو روپے آٹھ پیس اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ببل بھی ہے جاپانی ببل ہے دیکھو گریف لے ہو رہا ہے یہ اٹھالیس پیس آٹھ سو روپے یہ ایرانی ببل ہے سب سے سستا آئی ایرانی ببل ہے اس میں چالیس پیک ہے ایک پیک میں چار سو روپے یہ چار سا روپے Notes یہ گھر گا یہ شیک چونگم ہے یہ بھی میرانیو اس میں اٹھ سو روپے پیس چار سو روپے اس میں ایک ٹلیور ہے یہوں نے ترکی چونگم ایرانی بídoی کہ بھی ہے یہ ایک ٹلیور ambi یہ پانچے ایک ٹلیور اس سے وان سٹک چونگم ہے ترکی شنگم تکچا نہیںiltonپ یہ تیرہ سو روپے عدمی چھو بیس پیس اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس شات ہے ایران والا شات ہے یہ دیکھو اس کے اندر بھی چتہ بھی میں یہ چتے والا شات ہے بہت اچھا ہے یہ کتنے کا ہے یہ ایک کلو اٹھ سو روپے یہ مکمل ڈبا ایک کلو ہے خالص وزن جو ہے اس کا ایک کلو ہے اٹھ سو روپے یہ میرے پاس چکلیٹ ہے یہ نانی چکلیٹ ہے یہ تیس پیس چیس او روپے یہ دوبائیوالا ویفر چکلیٹ ہے یہ دیکھو اس میں فلیور بہت ہے سٹابری اورنج یہ دوبائیوالا ویفر بسکٹ ہے یہ تین سو روپے ایک دبا یہ بھی ویفر ہے یہ سب دوبائیوالا ہے یہ مطلب سائز میں فرق ہے اس کی اور اس کی چوٹا بڑا ہے میں نے دکھایا یہ تین سو والا چوٹا ہے یہ چار سو والا بڑا ہے یہ بڑا ہے اس میں فرق ہے دیکھو یہ دیکھو کتنا فرق ہے بلکل بلکل زبردست اور اس کے علاوہ ایرانی ویفر بھی ہے یہ دیکھو سامک ویفر بہت اچھ ہے اورنج اور حضر نٹ فلیور کوکو نٹ فلیور ہے یہ ایک سو پچاس روپے پر پیس یہ دیکھو یہ سیکھا بول رہے یہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ چلتا ہے ہم چوٹا تھا بس یہ بے میں نے باپ کو بھی بولا کہ پلیس یہ مجھے ایک بیل دعا یہ پچیس پیس چار سو روپے اس میں بالوالا بھی یہ دیکھو یہ بالوالا یہ اس کے علاوہ یہ دیکھو چمک بسکٹ اس کے اندر مشمیلو اور چکلیٹ ہے یہ چوٹا سا چوٹا بچہ بھی یہ کہا سکتے ہیں یہ تین سو روپے اس کے اندر بار روپیس ہے اور یہ دیکھو یہ بازار میں رفیلو ہے نا رفیلو تقریبا فلحال چلتا ہے سو ایک سو پچاس روپے پر پیس یہ ایران نے بنایا ریاگانو یہ اس میں ہے بائیس پیس اور چھ سو روپے اس میں یہ بائیس پیس ہے اور چھ سو روپے ہے تقریبا ایک پیس اٹھائیس روپے پیاتا ہے اس میں بہت زیادہ منافی ہے دیکھو ہم پتان لو بیا بولتا ہے یہ بازار میں خوش بود منگ ہے یہ دیکھو یہ ابھی ڈبا ملتے ایک سو پچاس انشاءاللہ دو میمان کا کام کرتے یہ دیکھو یہ یوئیس ای والا مشروع میں یہ دیکھو میڈن یوئیس ای پروڈک آف یوئیس ای میڈن یوئیس ای والا امریکن یہ مشروع میں یہ تین سو روپے ایک بوتل ہے اور یہ جو دل یا ویٹ اوٹس یہ اریجنل یوئیس ای والا ہے پان سو گرام ست سو پچاس یہ دیکھو ہمارے پاس یہ جیم ہے یہ جیم بھی ہے یہ چی سو روپے ایک بوتل آٹھ سو گرام خالیس وزن ہے یہ دیکھو یہ فروٹ کاکٹیل ابھی مارکیٹ میں اس کا بہت ڈیمانڈ ہے رمضان میں بہت استعمال ہوتا ہے یہ آٹھ سو روپے پہ آٹھ سو چتیس گرام اس کے علاوہ یہ سادہ پولاک بھی آناناس اس پہ میں نے ریڈ بھی ملک ہے ساڑھے چار سو روپے لیکن پتہ بھی نہیں ہے دوسرا آفتہ پانسو روپے ہوتا ہے لیکن دن دن کے بعد یہ ساڑھے چار سو روپے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ یہ جو ہے نا بالائی یہ ابھی تو پاکستانی ملپیک جو ہے نا چار ہزار دو سو چالیس روپے پہ کٹن ہے ستائیس پیس لیکن وہ تقریباً ایک سو ساٹھ روپے ایک پیس پڑتا ہے یہ ایرانی ہے نا بہت اچھا کوالٹی میں ہے یہ سو روپے پیس چوبیس او روپے کٹن چوبیس پیس تقریباً ساٹھ ستہ روپے فرق ہے دوسری ملپیک سے یہ ملہین ہے یہ رمضان میں بہت چلتے ہیں جوس موس میں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ یہ پانیر بھی ہے صبح ناشتے کے لئے یہ سو روپے پیس یہ مکن ہے بنایا ہے ترکیہ والا ہے یہ چار سو روپے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ بھی اور پانیر ہے یہ پان سو روپے پانیر بڑا اور یہ تین سو روپے چھوٹا اور اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ میرے پاس پوٹیٹو چپس ہے ابھی مارکٹ میں پرنگل چلتے ہیں تقریباً ست سو ساڑھے ست سو روپے پہ چلتے ہیں یہ پرنگل کی طرح اتنا وزن ہے یہ سپیسی پوٹیٹو چپس ہے بنگلدیش والا یہ ایک دپا کول کرتے ہیں سب کھاتے ہیں اس کا اتنا ٹیسٹ ہے سپیسی والا ایک بار کھانا شروع کرو گے سب ختم ہو جاتا ہے یہ زبردست ٹیسٹ ہے لیکن پرنگل سے بہت سستا اور قوالیٹی میں اچھا یہ دو سو روپے پیس ہے دو سو روپے یہ ویفر دے کو یہ ایران نے بنایا ہے بہت اچھا فلیور ہے اس میں ہزل نٹ بھی ہے اسٹابری بھی ہے اورنج بھی ہے یہ پانچ فلیور ہے یہ سو سو روپے یہ پانچ فلیور سو سو روپے اور یہ جو ریاگانو ہے یہ پیکٹ میں ہے وہ ڈبے میں تھا یہ پیکٹ میں ہے یہ اور بھی مستہ ہے ساڑھے اٹھ سو روپے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ ایرانی بسکٹ ہے سیٹاک نام بہت اچھا بسکٹ ہے یہ ایک سو پچاس یہ ڈیجسٹیب بھی ہے یہ ایک سو پچاس یہ دیکھو یہ نیا چیز ہے یہ خشک دود ہے ایران والا یہ دئی والا ہے دئی بناتے ہیں یہ ازار گرام پیک ہے بارہ سو روپے گیارہ کلو دئی بناتے ہیں لیکن مارکیٹ میں دئی دو سو روپے پی چلتے ہیں یہ بہت آسان آئے آسان بھی ہے اور سستہ بھی میں یہ تو دئی والا ہے اور یہ دئی کو یہ چھے والا بھی ہے یہ ہالینڈ والا ہے یہ بارہ سو روپے یہ بہم گیارہ کلو دود بناتے ہیں لیکن اس کا یہ طریقہ جو ہے نا یہ مرجنسی میں بہت اچھا کام کرتے ہیں بس گرام پانی اور سادہ پانی میں بس حل کر لو دود پتی بناو یہ بہت سست ہے بارہ سو روپے ایک کیجی اور گیارہ کلو دود بناتے ہیں تقریباً بازار میں ابھی تک دو سو روپے ایک کلو دود ہے لف کینڈی ہے لف کینڈی بلیک کرن فلیور سٹابریل لیچھی سب فلیور موجود ہیں یہ دیکھو یہ بیبیٹو جیلی ہے اس کا بھی منام چلتا ہے ایک پیکٹ دو سو پچاس روپے اس میں یہ فلیور ہے دیکھو یہ سب فلیور موجود ہیں یہ فلیور سب موجود ہیں دیکھو یہ دو سو پچاس روپے ایک پیکٹ ایک ساس شکا Uhh یہ دیکھو یہ فشی انڈیو دیکھو یہ دو فری made دو در چو کیطا ہے انشاءالله میرے پاس سب ٹایا 20 Рن ایک کو سنیکر چکلیٹ یہ سنیکر چکلیٹ یہ م Bazار میں ملتے تین 66 روپے موٹروی پہ تین سو روپے consent از من jego ڈپین ان کو~~ یہ کل بریکن ہے یہ میں کل بیٹر کرتا ہوں یہ ایک ڈپا چی ازار روپے پی لڈ ہے تقصیم چاریس یہ ایک سو پچاس روپے پر پیسہ ہے ایک سو پچاس سے کم نہیں ہے ادھر ایک سو پچاس روپے ہے میرا کانٹیک نمبر یہ ہے 0315 70 24 360 0315 70 24 360 اس پر ہمارا وٹس اپ نمبر ہے جو لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیلیوری بھی ہو جائے